آج آپ دیکھیں میرے شہر کا موسم بڑا سہانہ لگے جنڈا دی وچھ ہر چیز ڈبا باندھون دی ہے اور ہر چیز میڈ ان چائنا کیا سی پہلے پرچا کریے انہوں سالو کریے اور انہوں پرزے جوڑیے یہ ڈیو چکن سینڈوچز کی ریسپی ہے میں نے فرس ٹائم اس کو ٹرائی کیا ہے یہ ڈیفرنٹ کائنڈ کا چکن ہے یہ وہ نہیں ہے جو کے ایف سی اور اس طرح سے آپ یوشلی دیکھتے ہیں آن لائن اس کی ریسپی ابھی آن لائن کوئی بھی نہیں ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گورے بلکل سپائسی نہیں کھاتے یہ بہت مرچیں کھاتے ہیں تو یہ میری سینڈوچز کی جو لوگ آپ کو میں دکھا دوں فائنل اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی چینل نادیا کیمرہ آئے میرے چینل کا نام تھوڑا عجیب سا آپ لوگوں کو لگتا ہوگا آپ سوچتے ہوں گا کہ یہ پتہ نہیں اس نے ایسا کیمرہ آئی کیوں رکھا ہے کیونکہ مجھے فوٹوگرافی کا بہت جنون کی حد تک شوق ہے میں پکچرز بہت بنایا کرتی تھی تو میرا یہ کہنا تھا کہ میں ہر وہ چیز جو میرا کیمرہ کیپچر کرتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میں نے بہت ساری جو ہے نا اپنے پاس اتنی خوبصورت پکچرز کی کولیکشنز رکھی ہوئی ہیں جو میں خود بناتی ہوں اور وہ میں جس کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں سب پسند کرتے ہیں ایون کئی دفعہ اگر میں نے آن لائن کہیں شیئر کی ہے تو وہ وائرل ہو جاتی ہے تو میں انشاءاللہ کسی دن ویلوگ بناوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فوٹوگرافی جو ہے وہ شیئر کروں گی اور آپ لوگ مجھے بتائے گا کیسی ہے تو چلے شروع ویلوگ دے سب تو پہلے میں تانوئے ہو دخوا دیا کہ کینیڈا دے ویچ ہر چیز ڈبا باندھون دی ہے اور ہر چیز میڈ ان چائنا 99.99% ہر چیز جڑی ہے میڈ ان چائنا ہے اے فین ہے ٹاور فین ہے چھوٹایا سٹینڈ انہوں لگنا ہے اور چھوٹایا سٹینڈ بھی ڈببے دے ویچ باندھا ہے او دن آل سکریو ہوں گے اور توسی انہوں فیکس کرنا ہوئے گا بندہ پوچھے کہ توسی آپ ہی جوڑ دے کنی کتاڑی جگہ کے لیندہ کنی کمینت ہور لگ جاندی یہ سانو ضرور پڑھنے پوڑا ہے کہ اسی پہلے پرچا کریے انہوں سالو کریے اور او دے پرزے جوڑیے بس میں دو چار دن تے رکھ چڑیا کہ شاید کوئی میرا بچہ جوڑ دے گا تے بچے تے بیزی بیزی بڑھے نے اور جنندیاں چھوٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور تے ستے ہی نہیں اور سارا دن اور ساری رات سوندے نی پھر میں ہمت مردہ مدد خدا میں کہ چلو جی آپ ہی جوڑ لو بغانی شاہ تے مچھاں کٹائیاں شاہ ہی رہی نا مچھا ہی رہیاں تے بس آپ پہ ہی گھر نا سے گا اہم ہی تین چار دن ویسٹ کیتے تے میں گار کر آکے تے پھر انہوں کیتا تے انہوں نے رموٹ لی بڑا اچھا دیکھو نا پکھے دے ویچی ریک دیتا ہے کہ تاکہ رموٹ نہ ہو اچھے پر ہون بندہ پوچھے اٹھے گا کون جے رموٹ دے نال جڑا بندہ پکھا سے لائے گا وہ رموٹ نوں اٹھ کے اے سلوٹ دے ویچی رکھنا آئے گا پھلا کدی بھی نہیں اگر تسی سوستی دے انہیں مارے ہوئے کہ تسی رموٹ دے نال پکھا آن اینڈ آف کرنا ہے تو تسی اے بھی نہیں ہو سکنا تاڑے کو لگے تسیل سلوٹ سے رکھو تو یہ جڑے رموٹ نے ہمیشہ ساڑے کو آج چاند دینے چلا جی یہ جو میں آپ کو دکھاؤں یہ اونین یہ میں نے آپ کو اپنے ایک پچھلے ویلوک کاس کو والے میں بتایا تھا کہ میرا بچہ آکے مجھ سے پوچھتا تھا یہ کون سے اونین ہوتے ہیں یہ ارائبک جو یوز کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈرائی اونین تھے جو ہمارے ہاں گاؤں میں ایک وہ ڈرائے کر کے چھتوں پہ کچھ نہ کچھ وہ ایک گھر سا بنایا ہوا ہوتا تھا تو اس کے اندر رکھتے تھے میں نے یہ گاؤں کی زندگی میں دیکھا اور یہ اونین جو یہاں پہ وائٹ ملتا ہے یہ میں آپ دونوں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح کے تھے یہ جو وائٹ اونین ہوتا ہے یا پرپل اونین ہوتا ہے بڑی جلدی جلدی خراب ہو جاتا ہے لیکن وہ جو ڈرائے اونین ہے وہ خراب نہیں ہوتا اب تمارٹر اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ جو گورے ہیں نا اس کو ایسے ہی ڈیکوریٹ کرتے ہیں جو چیری ٹوماتر ہوتے وہ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں سٹک کے ساتھ لگے ہوئے فلاور سا بنا اور اس کو ایسے ہی سیلڈ پر جو ہے وہ دکھاتے ہیں لگا کے کھلاتے ہیں اور میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی ائر فرائر بھنڈی کی ریسپی آپ کہیں گے کہ ائر فرائر اور فرائی میں کیا فرق ہے اب دیکھیں ہم لوگ فرائی کر کے ساری عمر کے بھنڈی کھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کیلوریز ہو جاتی ہیں آئیلی ہو جاتا ہے تو اس کا سبسیٹیوٹ جیسے ہم باقی ساری چیزیں ائر فرائر میں بناتے ہیں تو ہم بھنڈی کیوں نہیں فرائی کر سکتے میرے پاس جو بڑی ویڈیو تھی جو نہ میں نے ائر فرائر بھنڈی کرتے ہوئے میرے یہ جو ہے وہ ڈلیٹ ہو گئی تو میں نے چھوٹی رکھی یہ میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ کو دکھایا تھا کہ میں بھنڈی کٹ کر کے رکھ رہی تھی اور میں اس کو ائر فرائر میں فرائے کر کے بریزر میں رکھوں گی میری ہمی اکثر جو ہے بھنڈی کو فرائے کر کے رکھا کرتی تھی تاکہ آپ کو فٹا ہٹ مسالہ مہونے اور اس میں ڈالیں اور یہ پاکستانی میرچیں آپ کو میں نے بتایا اپنے پچھلے کئی ویلوگز میں بہت مہنگی آتی ہیں اور جلدی جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو میں ان کو فریز کر لیتی ہوں تو میں نے وہ میرچیں پاکستانی نکال لی کیونکہ ان کا فلیور تو ڈیفرنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے مجھے بھنڈی کے مسالے میں پیاز, ٹھماٹر اور سبس میرچ کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور بھنڈی میں اگر میں چھوٹی میرچ ٹالوں جو ہم یہاں پہ یوشلی یوز کرتے ہیں تو وہ بھنڈی اور میرچ ایک جیسی لگے گی تو جس کے موں کے نیچے آئے گی وہ تو بس اللہ ہی اللہ انہوں تک وہ کہنے ہیں ترڑ فارٹ ہی لاکھ جڑا اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں پاکستانی میرچ ڈالوں اس کا فلیور بھی اچھا آتا ہے ڈیفرنٹ فلیور ہوتا ہے اور وہ آپ کو نظر بھی آ جاتی ہے جس کو نہیں کھانا وہ سائٹ پہ کر لیں سپائسز میں میں اس میں تو نمک میرچ حلدی یہی ڈالتی ہوں اور کچھ نہیں ڈالتی اور سبز میرچ ڈالتی ہوں اور بس اس کے مسالے کو اچھی طرح سے بھون کے میں نے بھنڈی آپ کو دکھائی ائر فرائے کی ہوئی وہ اس میں ڈالوں گی جب ہم ائر فرائے کرتے ہیں بھنڈی تو وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے ہم فرائی کرتے ہیں اور وہ سافٹ ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس لیے جب ہم بھنڈی ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے اندر تھوڑا سا بھی نہیں اتنا بھی نہیں تھوڑا میں نے کوئی کہہ لیں کہ ایک کپ کے اراؤنڈ اس میں پانی ڈالا تھا اور پھر اس کو ہلو ہیٹ پہ رکھ دیا تھا پکنے کے لیے جیسے جسے بھنڈی سافٹن ہوگی اس کے مرش مسالے اس کے اندر رچ جائیں گے ہمارے ٹوماتر وہ بھی سافٹ ہو جائیں گے میں پیل اس کا نکال کے پھینک دیتی ہوں اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بھنڈی جو بنائی ہے تو میرے کچھ جو ہے بچے دو بچے کھاتی ہیں اور ایک نہیں کھاتا تو بس ساتھ ساتھ میں میرے چل رہا ہے سینڈوچز یہ ڈیو چکن سینڈوچز کی ریسپی ہے میں نے فرسٹ ٹائم اس کو ٹرائی کیا ہے یہ ڈیفرنٹ کائنڈ کا چکن ہے یہ وہ نہیں ہے جو KFC اور اس طرح سے آپ یوشلی دیکھتے ہیں اس کی ریسپی ابھی آن لائن کوئی بھی نہیں ہے اور یہ یہاں ٹرنٹو میں بہت ہی زبردست جو چکن کا ایک سٹور ہے جہاں سے یہ لوگ بچے لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ لوکیشن حلال ہے تو ڈیو چکن اس کا نام ہے اور اس میں سپائس تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کا کلر آپ کو سپائسی لگے گا یہ میری فرسٹ ٹرائل تھی اس لیے میں نے اس کی ریسپی ریکارڈ نہیں کی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی نیکسٹ کسی ویلوگ میں شیئر کروں گی جب میں دوبارہ بناؤں گی اور بہت آسان ہے بہت مزے کا ہے اور سپائسی ہے یہ ہمارا دیسی فلیور کے بہت کلوز کلوز ہے آپ لوگ سوچیں گے کہ گھو رہے تو سپائس کھاتے نہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایون جو میں نے گھر میں بنایا تھا آپ کلر سے دیکھ سکتے ہیں کتنا سپائسی تھا لیکن اس سے زیادہ سپائسی جو ہم وہاں سے سٹور سے لے کے آتے ہیں ریسٹورنٹ سے جو ڈیو چکن ریسٹورنٹ اینڈ کا وہاں کا اگر آپ سپائسی لے کے آئیں تو آپ کی آنکھوں سے بقائدہ آنسو جلتے ہیں تو میرا تو ابھی اتنا سپائسی نہیں تھا تھوڑا مائلڈی تھا ہمارے حساب سے لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی بہت سپائسی ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں کہ میری پھپوائیں پاکستان سے وزٹ کرنے ہمارے پاس تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو چلیں چکن سینڈوچ کھلاتی ہوں تو میں پاپائز پہ لے کے گئی اور میں نے ان کو بولا آپ کون سا فلیور لیں گے انہوں نے کہا جس سپائسی اب جب سپائسی فلیور پاپائز کا کھایا تو وہ تو خوب مرچیں کھائیں اور پھر کہتی ہیں اس کے بعد اب میٹھا کچھ چاہیے تاکہ سپائس کم ہو اور وہ بڑی حیران ہوئی کہ گورے بھی اتنا سپائسی کھاتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گورے بلکل سپائسی نہیں کھاتے اسی طرح سے ان کو میں ایک ریسٹورنٹ پہ لے کے گئی چائنیز ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ ہمارا جو فیورٹ اور وہاں پہ بھی بہت سپائسی کھانا تھا تو پھر ان کی ایک حیرانگی کی ایک اور آگئی مجھے بولتی ہیں کہتی ہیں بہی بہت سپائسی فوڈ ہے اور اوپر سے مجھے کہتی ہیں تمہارے بچے بھی بڑے مرچیلے ہیں یعنی بہت مرچیں کھاتے ہیں تو یہ میری سینڈویچ کی جو آپ کو میں دکھا دوں فائنل فرائز میں نے ائر فرائر میں بنائی اور سینڈویچز بنائے جو کہ بچوں نے کھائی اور جو بھنڈی ہے وہ اوکرا وہ میں کھاؤں گی میاں کھائیں گے اور ہاں بچے میرے دو ضرور بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر ان کا موڈ ہو روٹی کھانے کا تو بس روٹی کھانے کے اس لیے چور ہیں کہ روٹی کھانے میں ان کو محنت کرنی پڑتی ہے بائٹ بنانی پڑتی ہے ہاتھ گندے کرنے پڑتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسی چیزیں مل جائیں جو آپ ہاتھ نہ آپ کو گندے ہوں بس سپون کے ساتھ کھائی جائے یا کوئی ریپ ٹائپ ہو بس اس کو آپ بائٹ لو اور کھاتے جاؤں تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا چلیں یہ میری سٹرابریز تھی سٹرابریز بڑی جلدی جلدی خراب ہو جاتی ہیں اگر بچے دو دل نہ کھائیں تو سافٹن ہو جاتی ہیں ہم تو اس کو سافٹ ہی کہتے ہیں لیکن یہاں کے بچے جو ہے کچھا کچھا پھل کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے سافٹ ہو جاتا تو کہتے ہیں نہیں جی یہ خراب ہو گئی میں نے کہا سٹرابریز کٹ کروں فروٹ واش کیا تو ساتھ میں تھوڑی سی جو ہے وہ فروٹ چاٹ چلے منا لیتی ہوں تو یہ میرے ساتھ ساتھ یہ کچن میں میرے ایٹے ٹائم جو ہے سارا میل پرپ چل رہا تھا تو مجھے بڑی مزے کی ایک جو حرکت لگی اپنی سٹرابری کھاتے کھاتے کہ میں اس میں سے اٹھا اٹھا کہ جو سافٹ تھی کھانا شروع ہو گئی بڑی مزے کی یمی یمی سی لگ رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو پاکستان میں جو ہے نا کام کرنے والی ہوتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ کٹتے جاؤ اور کھاتے جاؤ کام کرتے جاؤ کھاتے جاؤ مجھے وہ بڑی فنی سی اپنی یہ حرکت لگی کہ میں بھی آج وہ ہی کام کر رہی ہوں کہ آدھی میں کٹ رہی تھی ہم بچے بھی ایسا ہی کرتے ہیں آپ بچے کو کسی کو کہیں گے نا کہ آپ کو کوئی فروٹ کٹ دائیں یا کوئی بادام کٹ دے کچھ اس طرح کی چیزیں تو وہ کٹنے سے زیادہ کھانے کا کام کرتے ہیں تو آج میں بھی جو ہے نا ایک بچہ بنی ہوئی تھی میں فٹا فٹ ایک پیالی میں رکتی تھی ایک موہ میں ڈالتی تھی ایک پیالی میں رکتی تھی ایک موہ میں ڈالتی تھی اور کار کرا کے جو ہے نا میں نے یہ سارے سٹرابریز وغیرہ کٹ کی میں کافی دن کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ویلوگ شیئر کر رہی ہوں مجھے کچھ تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں ڈپریشن ہو رہا تھا ہوم سکھنے سو رہی تھی یہ دیکھیں یہ امرود ہیں یہ میں کاسکو سے لے کی آئی تھی بلکل پاکستانی سٹائل کے امرود تھے تو میں نے یہ بھی فروڈ چارٹ میں کٹ کی میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ مجھے تھوڑی ہوم سکھنے سو رہی تھی تھوڑا ریپریشن ہو رہا تھا اس کی ریزن کوئی ایسی بڑی نہیں ہے بس یہ تھا کہ میری پاکستان میں ما شاء اللہ سے فیملی کٹھی ہوئی تھی میرے چچا جو آئرلنڈ رہتے ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے اور وہ لوگ ساری فیملی کٹھے ہو کے پکچرز بنا رہے تھے تو ان پکچرز میں میری امی نہیں تھی کیونکہ وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تو میں بہت زیادہ جو ہے نا ان کو یاد کر کر کہ میں پکچرز دیکھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی بڑا ہی میرا نا دل اداس تھا بہت زیادہ ہم جو پردیس میں رہنے والے ہیں نا کچھ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ کے کچھ فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصان ہوتے ہیں تو ہم پردیسیوں کا سب سے بڑا تو یہی نقصان ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں ہمارے جو پیارے ہمارے پاس نہیں ہوتے ہم جن کو مل نہیں سکتے جن کے پاس ہم اٹھ بیٹھ نہیں سکتے رہ نہیں سکتے ان کو ہم بہت زیادہ مس کرتے ہیں اور جب آپ کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم ان کے جنازوں پہ بھی سم ٹائم پہنچ پاتے ہیں سم ٹائم نہیں جیسا کہ میں اپنی امی کے جنازے پہ نہیں جا سکی تھی ہماری اتنی مجبوریاں ہوتی ہیں اور سب سے بڑی چیز تو یہ کہ آپ کوشش بھی کرو تو آپ پہنچ نہیں پاتے کیونکہ ہمارا سفر اتنا لمبا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا ویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہاں پہ تو میں اس لیے اتنی زیادہ اداس تھی تھوڑی سی کہ میں بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا نہ ریکارڈنگ کرنے کو نہ وائس آور کرنے کو نہ ویلوگ بنانے کو پس آہستہ آہستہ میں اپنے سٹیٹس میں نکل رہی ہوں واپس آ رہی ہوں اپنی روٹین پہ انشاءاللہ جلد اس چیز کو میں کنٹرول کرلوں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں میں نے جو ائر فرائر میں بھنڈی فرائی کی تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بھنڈی جو ہے میں نے بنا کے روٹی پہ رکھ کے کھائی جو کہ میرا اپنا دیسی طریق ہے ہم جیسے نا وہ پنجابی سٹائل یا کہہ لیں آپ پینڈو سٹائل بٹ اس پہ مجھے فخر ہے اتنی مزے کی روٹی وہ ہو جاتی ہے ہلکا ہلکا وہ آپ کا آئل جو ہے بھنڈی کا اس کے اوپر لگ جاتا ہے اور وہ بہت مزے کی لگتی ہے ایک نظر آپ دیکھ لیں کہ جب میں نے ائر فرائر میں بھنڈی فرائی کی تھی یہ کچھ اس طرح کی تھی میں نے اس پہ ہلکا سا ایوکارڈو آئل سپری کیا تھا آپ کوئی بھی آئل سپری کر سکتے ہیں اور اس کو فرائی کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت ہلڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھیں میرے شہر کا موسم بڑا سہانہ لگے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو بھنڈی کی ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ لوگوں کے پاس ائر فرائر ہوگا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہے